اسلام علیکم اور بہترین بہترین پر اقبال کا پاکستان اسرار خودی کو کہا کہا اسرار خودی کو چلائیں گے پاکستان کی تاریخ میں اسرار خودی کو میڈیا پر ڈسکس نہیں کیا گیا ہے ایک انسان کو اپنی ریالیٹی جاننے کے لیے ایک قوم کو اپنا اروج حاصل کرنے کے لیے ایک فرد کو اپنی سلپ دسکوری کی جرنی پر جو ایک ہری آئے وہ چلے گا احسار خودی میں پچھلی دفعہ ہم یہاں پہنچ چکے تھے جب اقبال نے یہ کہا تھا کہ جن شرائط جو کہ عرقین اسلام ہیں کلمہ طیبہ نماز روزہ حج اور زکاة تم ان کو ریچول مت سمجھو ان کی ایک پروفاؤنڈ پولٹیکل سوشل ریلیجز ملیٹری وزڈم ہے اور وہ سارے ڈائمنشنز ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ کس طریقے سے زکاة یا حج یا نماز مسلمان کو ایک شخص کو اپنی سلف دسکوری میں اور سلف ریوائیول میں اس کی اویکننگ میں اس کو کس طرح مدد دیتی ہے ایک بڑا امپورٹن کانسپ جو زکاة کے حوالے سے اقبال نے بار بار امفسائز کیا تھا کہ دیکھئے زکاة کی وجہ سے معاشرے میں مساوات آتے ہیں جو امیر لوگ ہیں اور یہ نوٹ کرو یہ بات علی کہ نماز جہاں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں ساتھ زکاة دینے کا حکم دیا گیا ہے زکاة لینے کا حکم نہیں دیا گیا یہ عجیب دین ہے کہ یہاں پہ صدقہ خیرات دینے کا حکم ہے لینے کا طریقہ نہیں بتایا بیکال یہ توقع نہیں کی جاتی کہ مسلمان اتنا مجبور اور بیکس اور محروم ہوگا کہ بھوکا مر رہا ہوگا اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوگا مسلمان دینے والا ہوتا ہے خود بھی اور دنیا کو بھی کھلاتا ہے خود بھی اتنا سیلپ سیفیشنٹ ہوتا ہے زکاة دینے کا مطلب یہ ہے زکاة رکھی اللہ تعالیٰ نے سیونگز پہ اتنے پیسے تم نے سال میں اگر سیف کر کے رکھیں جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہیں جن کو تم سرکولیٹ نہیں کر رہے رول نہیں کر رہے ہو اور الگ رکھے ہوئے تو سال کے آخر میں سو روپے میں سے ڈھائی روپے نکال کے غریبوں میں تقسیم کر دو تو مطلب ہے سیونگز ہوں گی تو آدمی خرچ کر رہے ہیں مسلمان کے لئے لازم ہے کہ مال کمائے دولت کمائے دنیا کمائے مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو دل میں جگہ نہ دے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں اور غلط طریقے سے نہ کمائے کسی کو نقصان بن جا کے نہ کمائے کیونکہ صرف سور اور شراب حرام نہیں ہے آٹا دال چاول مرگی بھی حرام ہے اگر حرام مال سے کمائی جائے حرام مال سے خریدی جائے تو حرام طریقے سے کمائی جائے تو سو نوٹ جس دی ڈائمنشن کہ مسلمان پیسے کمائے یہ بہت بڑا انفیار اور اس کی ریزن کیا دیتے ہیں اقبال امت کے زوال کی بہت بڑی وجہ اقبال یہ دیتے ہیں کہ اکانومی ہماری تباہ ہو گئی جو مسلمان اکانومی کلیکٹیو لیول پر اور انڈیویجول لیول پر جب تباہ ہوئی مسلمان اس قابل نہیں رہے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے خود بھی سسٹین کریں اور معاشرے کو بھی سسٹین کروائیں آس پاس کے لوگوں کو بھی تو اس کی وجہ سے جب صبح شام مسلمان روٹی کمانے کے چکر میں پڑ گیا تو اس کی ہائر ویلیوز ڈسٹرائے ہو گئیں جو بھوکے انسان کو آپ کیا سکھائیں گے کہ خودی کیا ہوتی ہے قلب کیا ہوتا ہے نفس کیا ہوتا ہے ہائر ویلیوز کیا ہے سپریچوالیٹی کیا ہے وہ تو بچارہ دو وقت کی روٹی کے لیے مر رہا ہے تو دشمنوں نے جو ہمارے خلاف کیمپین نہ صرف ہمیں فوجوں سے تباہ کیا بلکہ ہماری اکانومیس پہ جب انہوں نے سٹرائک کیا آپ یاد ہوگا بنگول میں جب انگریج پہنچے تھے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا سراجد دولہ کے بعد کہ وہاں کی ساری اگری کلچر پہ قبضہ کیا وہاں کی ساری کومرس اور ٹریڈ پہ قبضہ کیا ان مسلمان کاریگروں کے انگوٹے کٹوا دیئے جو لینن ململ بنایا کرتے تھے تاکہ انگلینڈ اور یورپ کا کپڑا وہاں پہ بکے اور لوکل کارٹن انڈسٹری اور کپڑک انڈسٹری ہے وہ ختم ہو جائے مغلوں کے دور میں جب مغلوں کی حکومت تھی تو انڈیا کا گلوبل ٹریڈ میں حصہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تھا اور جب انگریج چھوڑ گئے گئے تو اس سے اندازہ کریں کہ اتنا بڑا ملک انڈیا جس کا گلوبل ٹریڈ میں حصہ ون پرسنٹ تھا انگریجوں کے چھوڑتے وار پر مغلوں کے دور میں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تھا یہ بات اقبال نے بہت پہلے ریالائز کر لی تھی اور جو تین کروڑ انسان بھی مارے مغال اور کروڑ انسان فوڈ کنٹرول کے ذریعے ڈرگز کے ذریعے پاپی وار کے ذریعے اوپیم وارز کے ذریعے اور مسلمان کاریگروں اور تاجروں کو تباہ کر کے اور پھر جو حجرت کی تحریک میں جو مسلمان علماء نے بھی جو بالکل ویجن نہیں رکھتے تھے فراست نہیں رکھتے تھے انہوں نے فتوہ یہ دے دیا کہ مسلمان اپنی ساری اگریکلچر سارے مکام ساری تجارت فروغ کر کے افغانستان چلے جائیں ہمارے حوالے گر جائیں اور سارا کچھ انگریزوں کو اور ہندووں کو دے گئے وہ اور سکھوں کو دے گئے اور مسلمانوں کی بچی کچھ میڈل کلاس اور اکانومی بھی تباہ ہو گئی تو اس پر اقبال ایمفسائز کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کی زوال کی بڑی وجہ کیا اقبال was completely disengaged from these movements اس کی وجہ یہی تھی کہ اقبال دیکھ رہے تھے کہ مسلمان سکولرز اور اس وقت کے مسلمان لیڈرز اپنے احمقانہ فتوہ اور سٹیٹمنٹس اور بیانات کی وجہ سے امت اور ملت کی تباہی لارہے ہیں تو اقبال disengaged himself from موالات disengaged himself اور تحریک حجد حالانکہ ہمدردی تھی ان کو مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا تکلیف ہو رہی ہے but he new یہ چیزیں مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گی اب دیکھیں کہتے کیا اقبال identify کرتے ہیں مسلمانوں کی problems کو کیا کہتے ہیں کہ تمہارا سارا رنج و غم تم ساری جو مسئیبت و پریشانی میں ہو دکھ میں ہو وہ اس وجہ سے ہو کہ تم افلاس میں ہو تم مفلس ہو تمہارے پاس کوئی economy نہیں ہے تمہاری ساری تکلیفوں کی وجہ یہی بیماری ہے you're economically so destroyed کہ تم نہ اپنی روٹی کھا سکتے ہو نہ اپنا کھانا ان کر سکتے ہو نہ economically تم اس قابل ہو کہ اپنا رز خود کماؤ اور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو تمہاری مفلسی تمہیں تباہ و برباد کر رہی ہے for God's sake اپنے آپ کو economically stable کرو وہ کہتے افلاس سے کیا ہوتی ہے دیکھو کتنی philosophical بات گہری بات ہے افلاس فکر بلند سے بلندی چھین لیتی ہے فکر بلند سے بلندی چھین لیتی ہے جب انسان کی بلند فکر ہو کہ وہ آسمانوں پر میراج پہ جانے کی بات کرے ساری ڈائمنشنز ختم ہو جاتی ہیں جب انسان روٹی کے لیے بھیک مانگنے پہ آ جاتا ہے اور آلہ افکار کی شما کو بجھا دیتی ہے کہتے ہیں می کشد شما خیال ارجمن می رباید رفت اس فکر بلند یعنی جو ارجمن آلہ خیالات کی جو شما ہیں وہ بجھ جاتی ہے غربت کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھئے غربت کی وجہ سے لوگ مجبور ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بیچیں اپنے گردوں کو بیچیں اپنے خاندان کو بیچیں اپنی بیٹیوں کو بیچیں ہوتا ہے یا نہیں یہ غربت کس حد تک انسان کو ظلیل اور رسوہ کر دیتی ہے مجبور کر دیتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل چلائے لوگوں کے پاس بوٹ لیکنگ کرے ان کے پاس جا کے ان کے ہر ظلیل خدمت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں لوگوں میں کام کرتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں ان کے عزتیں خراب ہوتی ہیں ان کے سلف رسپیکٹ خراب ہوتی ہے جوتیں کھاتے ہیں گالیاں کھاتے ہیں صرف غربت کی وجہ سے انسان اکنومکلی اتن مجبور ہوتا ہے اور یہ صرف غریب لوگ کا نہیں ہے ملکوں کا بھی یہی حال ہے ہمارے حکمرانوں کا یہی حال ہے چیک چونکہ خود کرپٹ ہیں خود پیسہ کھانے کی عادت ہے لہذا پوری دنیا میں بیگنگ بال لے کے کشکول لے کے پھرتے ہیں بھیک مانگتے پھرتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر کبھی ہائر ویلیوز پیدا ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ بھیک مانگنے سے تمہاری ہائر ویلیوز تباہ و برباد ہو جائیں گے اور پھرتا ہے کہ سوال کرنے سے خودی کے اجزاء بکھر جاتے ہیں سوال کرنے سے خودی کے اجزاء جو سلف رسپیکٹ ہے تمہاری وہ ڈسنٹیگریٹ ہو جاتی ہے جب تم ایک دفعہ بھیک مانگتے ہو کسی سے جس طرح انسان کی عزت ایک دفعہ لوٹی جاتی ہے انسان ایک دفعہ بیزت ہوتا تم نے ایک دفعہ سوال کر لیا تو تمہاری سلف رسپیکٹ ایسی ہیومیلیٹ ہوگی ایسی تباہ ہوگی تمہاری خودی ایسی بکھر جائے گی میں تمہیں خودی کی حفاظت کا حکم دے رہا ہوں خودی کو ڈسنٹیگریٹ کرنے کا نہیں کہہ رہا یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے خودی کو مسل دو اور خودی کے اندر جو انسان کے اندر گلو ہوتا ہے نور ہوتا ہے انرجی ہوتی ہے وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے جب وہ کسی کے آگے ایک دفعہ ہاتھ پھیلاتا ہے غربت مسکینی اور عاجزی کی وجہ سے فر گاڈ سیکھ اپنے آپ کو سٹیبل کرو بھیک مت مانگو لوگ بھیک ہوتا ہے کہ آپ خودی کی بات کر رہے ہیں اگبال کی جو روحانی ڈیمنشن ہے ان کے کلام کی اس کی بات کر رہے ہیں لیکن آج کل جو مجورٹی ہیں مسئل ہیں وہ مٹیریلسٹ ہیں وہ ان باتوں کو یا تو کتابی باتیں کہتے ہیں یا شائرانہ باتیں کہتے ہیں تو آپ کیسے مسئل کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں یا کنونس کر سکتے ہیں کیسی چیز پہ جس کو وہ دیکھی نہیں سکتے ایک تو یہ میرا سوال تھا دوسرا یہ کہ جو سپریچول ڈیمنشن ہے اس میں انسان کے لئے سب سے بڑی جو ڈیز ہے یا پرابلم ہے وہ ہے ڈاؤٹ اور سسپیشن تو اکبال نے جہاں اتنی نالج امپارٹ کی ہے about spirituality تو کیا انہوں نے کوئی میکنزم بتایا how to cope up with this doubt and suspicion تو اگر اس کے بارے میں زید صاحب کچھ بتا سکیں تو پیس that's great question and and بہت بہت fascinating آپ کا جو مشاہدہ ہے اس سارے سلسلے کے بارے میں اور یہ سوال پہلے بھی ایک کچھ ساب اسی قسم کا سوال کر چکے ہیں لیکن یہ بڑا ازبادہ سوال کیا ہے یہ بات یہ ہے کہ yes we know دنیا materialist ہوئی بھی ہے دنیا اپنی desires اور lust کے پیچھے جا رہی ہے دنیا خواہشات نفس کے ذریعے کنٹرول کی جا رہی ہے لیکن جب بھی قوموں میں کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے کوئی خیر کی تبدیلی لائے جاتی ہے تو کسی نہ کسی انسان کو کھڑے ہو کے اپنے وقت کے سٹیٹس پو کو چیلنج کرنا پڑتا ہے یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے ازان دینی پڑتی ہے اقبال نے بھی کہا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ اور پھر یہ خطرناک کام ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا ہے اقبال دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباہ دل کی رفیق ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق ہزار خوف ہوں لیکن زباہ دل کی رفیق ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق دنیا میں فتنے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے اور کلام اقبال میں ایسی برکت دی ہے کہ جب اس ریولوشن کو آپ ٹیلے وائز کریں گے جب اس ریولوشن کو آپ پھیلائیں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو انفلوئنس نہ کریں لوگوں کے دلوں میں جب یہ بات جائے گی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اقبال جب کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل پہ جاتی ہے پر نہیں رکھتی مگر طاقت پرواز رکھتی ہے تو یہ بات اثر کر رہی ہے اور کرے گی انشاءاللہ دوسرا سوال بڑا خوبصورت ہے ان کا کہ انسان کو یقین کیسے آئے کیونکہ اس سپریچول ڈائمنشن میں اس خودی کے سفر میں جب آپ چلتے ہیں تو ڈاؤٹس بہت سارے آتے ہیں اور یہ بات آگے جا کے ہم اسرار خودی کے حوالے سے بتائیں گے کہ اقبال جب پروسس بتاتے ہیں کہ خودی کے سفر پر چلو کس طرح تو اس کے لیے آپ کو ایک مرشد کامل چاہیے ہوتا ہے ایک سپریچول ڈیچر اور گائیڈ جو آپ کو اس سفر پر ساتھ لے کے چلتا ہے کیونکہ یہ سفر انسان کو کوئی رول موڈل ساتھ چاہیے ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں رول موڈل صحابہ کے پاس موجود تھے جن کو دیکھ کر فیزیکل اور سپریچول دونوں ڈائمنشنز میں ان کی تربیت کی گئی اسی طرح آج بھی ہر دور میں اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں نظام الدین اولیاء دیلی میں مہنی الدین چشتی وہاں پہ ہیں حضرت بابا فرید یہاں پہ تھے حضرت بہاودین زخریہ ملتانی ملتان میں ہیں حضرت دادا گنبخش لاہور میں یہ سارے سپریچول ڈاکٹرز تھے مجدد الفسانی حضرت حسن بسری جنیت بغدادی شیخ عبدالقادر جلانی پوری دنیا میں ہر دور میں ایسے اللہ کے بندے پھیلے رہے ہیں کہ جو بہت سپریچول ٹیچرز اور منٹوز ہوتے ہیں علامہ اقبال اپنی ساری سپریچول ڈائمنشن مولانا جلال الدین رومی سے لیتے ہیں کہیں پہ حضرت شیر محمد شرقپور سے لیتے ہیں اور تمام بزرگوں کے ساتھ ان کا ایک روحانی تعلق ہوتا ہے واسطہ کہ جو انسان کے اندر تقدیریں بھی تبدیل کرتے ہیں اس کا ڈاؤٹ بھی ریموف کرتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور یہ ساری جو ہاں آگے سارے خودی میں اقبال نے یہ طریقے بتائے ہیں اس کو آئندہ آنے والے پروگراموں میں اور وقت میں ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور یقین ایک ایسا element ہے کہ جو بہت بڑا توفہ ہے ایک قیادت کے لیے اقبال جو definition دیتے ہیں قیادت کی اس کے attributes میں یہ بتاتے ہیں یقین محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں یہ مردوں کی شمشیریں تو جب تک یقین نہ ہو بلیف نہ ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس وقت تک ڈاؤٹ میں شک میں پڑا ہوا انسان دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتا ہر تبدیلی لاننے والے کا common attribute آپ یہ دیکھیں گے کہ they had firm belief in themselves they had a firm belief in their ideology and they had a firm belief کہ اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت اور کائنات ان کو سپورٹ کرے گی کہ جب وہ اپنے اس مقصد کے لیے آگے موف کریں گے تو یہ ڈاؤٹ ریموف کرنا ایک فنڈمنٹل کام ہے ایک سپیرچول منٹر اور ٹیچر کا اور اقبال کا پورا کلام جب آپ اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں تو یہس ڈاؤٹ ریموف ہوتا ہے اس میں With that we're gonna take a break and once we come back we're gonna continue Welcome back to اقبال کا پاکستان حکیم صاحب علی ہم continue کریں گے اسی جگہ سے کہ جہاں سے اقبال یہ بات کر رہے تھے کہ مفلسی کا نقصان کیا ہوتا ہے یعنی یہ اتنا پروفاؤن کانسپٹ ہے کہ he's insisting for god's sake اپنے آپ کو economically stable مسلمان فرد بھی مسلمان قوم بھی کیونکہ جب تم economically stable نہیں ہوگے نہ تمہاری self respect ہوگی نہ independent decisions ہوں گے نہ تم ازاد فیصلے کر سکوگے نہ تمہاری خود ہی respectful ہوگی تم humiliate اور ذریل ہوتے رہوگے ان لوگوں سے اور آپ دیکھو گے آج کل کے دور میں ہر چیز ہر کام لوگوں کو مجبور کیا جاتا کہ قرض لے کے کرو چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال ہے کہ کریڈٹ کارڈ رکھے ہوئے اور سارے کام کریڈٹ پہ اور قرض پہ کرتے جاتے ہیں پہلے زمانے میں کسی کو بدعا دینی ہونا تو کہتے تھے اللہ تجھے قرض دار بنا رہے ہیں مبتلا کر دے دوسری بدعا دیتے پھر کہتے تھے تجھے شہر کا تھانے دار لگا دے کیونکہ اس کو بدعایں بہت لگتی ہیں تو آج کل کا جو لائف سٹائل ہو گیا ہے گاڑی خرید نہیں ہے تو قرض پہ لے لو گھر لینا ہے تو قرض پہ لے لو حتیٰ کہ ڈائننگ ہال میں جا کے ہوتل میں جا کے کھانا کھانا ہے تو قرض پہ کھالو کریڈٹ کارڈ پہ کھانے کا یہی مرض ہے پہلے زمانے میں تو قرض جو لیا جاتا تھا تو آپ کے علاقے کا جو سودخور ہوتا تھا وہی کر رہے تھا لیکن آپ تو سودخور بھی جو ہے انٹرنیشنل لیول کے بن گئے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی ایک 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 گلی کچھے دکان میں کریڈٹ کا آئی نو چلرن ہے ینگ سٹرز ہمارے کہ جو بیچارے انہوں نے اس گلیمر میں آکے جو دکھایا جاتا کہ کریڈٹ کارڈ سے اور قرض لے کے تمہاری زندگی کتنی آسانی سے گزر سکتی ہے چادر سے پاؤں اتنے پھیلا دیئے کہ اب بیچارے عذاب میں مقتلائے ہیں کیونکہ بینک نہ سود معاف کرتا ہے نہ قرض معاف ہوتا ہے وہ بیچارے پرنسپل اماؤنٹ تو دور کی بات ہے سود کی ادائیگی زندگیاں ختم ہو گئی بیچاروں کی اب یہ ظلم بار بار کہ دیکھو اکنومیکلی اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاو اپنے آپ کو سٹیبل کرو اپنے آپ کو کسی اور کے احسان مبتلا نہیں کرو کہتے ہیں افسوس اس پر کہ جو دوسروں کے دسترخان سے کھانے کی امید رکھتا ہے واؤ یعنی افسوس اس پر کہ جس کی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے کسی اور کی نوکری کر کے کسی اور کی خدمت کے چاکلوسی کر کے اس کے کھانے سے ہو اور جس کی گردن غیر کے احسان میں جھکی بھی ہوتی ہے اللہ کے بندے اتنے غیرت مند ہوتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی دس ہزار روپے کی نوکری کر رہا ہے نا اب نوکری تو کر رہے ہیں آپ جو آپ نے کام اور یہ ایکل ٹامز ہیں کہ آپ نے کام کیا اس نے دس ہزار روپے نوکری دی کوئی کسی کا احسان کسی پر نہیں ہے لیکن جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے نا اس دس ہزار کے بجائے بیس ہزار کا کام کرتا ہے اس تنخواہ میں تاکہ اس کا ہاتھ دینے والا ہو جائے اور لینے والا نہ ہو یعنی اس جاب کرنے میں بھی نوکری کرنے میں بھی you can take a position جس میں آپ دینے والے ہوتے ہیں چاہے وہ کروڑ پتی عرب پتی سیٹ ہے لیکن اگر وہ آپ کو بیس ہزار روپے دے رہا ہے تو آپ کام پچاس ہزار کا کر کے دے اس کو then you are on the giving end and not on the taking end زندگی کے ہر relationship میں اگر انسان یہ relationship رکھے کہ جس کے ساتھ میرا تعلق اور واسطہ پڑے گا میں اس کو دوں گا زیادہ اور لوں گا کم اور یہ صرف پیسے میں نہیں ہے یہ معاملات میں کوئی آپ کی خدمت کر رہا ہے تو آپ اس کی زیادہ خدمت کریں کوئی آپ کو پیار کر رہا ہے تو آپ اسے زیادہ پیار کریں زندگی کے ہر معاملے میں اگر آپ نے یہ attitude رکھا ہے کہ میں کسی کا احسان نہیں لوں گا میں اس کو دوں گا کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو آپ اس سے سو گناہ زیادہ اچھائی اس کے ساتھ کریں اگر اس کو پیسے میں ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے دعا کر کے اس کی خدمت کر کے اس کی ضرورتیں پوری کر کے اس کو اور طرح سے compensate کر دیں لیکن زندگی میں relationship آپ کا یہ ہو کہ میں دینے والا ہاتھ رکھوں گا لینے والا ہاتھ نہیں رکھوں گا یہ بڑی غیرکمندی کی بات ہوتی ہے اپنے بڑوں کو دیکھیں ہمارے بزرگوں کو دیکھیں کبھی کسی کا احسان قبول نہیں کرتے تھے بادشاہ وقت جا کے ان کے آگے خزانوں کے روپے کے پیسے کے ڈھیر لگاتے تھے خود تین تین دن بھوکے ہوتے تھے بادشاہ کے پیسے کو ٹھوکر مار کے اڑاتے تھے کہ تمہارا احسان اب قبول نہیں کریں گے اور اگر کوئی کام کرتے بھی تھے تو کماتے تھے ہاتھ سے کماتے تھے ارن کرتے تھے تھوڑے پیسے آتے تھے اس سے اپنا رز پالتے تھے اپنا کام کرتے تھے لیکن کسی کا احسان کسی کا توفہ لے کے کسی کا احسان لے کے گزارہ نہیں کرتے تھے جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ پر احسان کر کے یا میری کمزوری پر ترس کھا کر مجھے پیسے دیے جا رہے ہیں تو اللہ کے بندے اتنے غیور ہوتے تھے کہ اقبال کہتے ہیں کہ اتنے غیور تھے پہلے ہمارے بزرگ کہ جس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ ان کے خوف تھے در کے مارے صدقہ نہیں کرتا تھا کہ کئی وہ نراز نہ ہو جائے اگلے اتنے غیرت مند ہوا کرتے تھے کہ دینے والا پیسے والا گھبراتا تھا ان سے اس غریب آدمی نے اتنی غیرت اس میں ہے کہ میں دوں گا تو یہ مجھ سے خفا ہو جائے گا یا نراز ہوگا مجھ سے تو یہ غیرت انسان ہر بات اگر دنیا کے ریلیشنشپ میں اس طریقے سے رکھا ہے کہ آپ کا دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے لوگوں سے احسان مت لیں لوگوں سے دنیا میں معاملات کرنے پڑتے ہیں لوگوں سے کام کروانے پڑتے ہیں آپ کو لیکن ان ریٹرن پھر اس کے اوپر اس طرح معاملہ رکھیں کہ آپ کا اپر ہینڈ ہو اس کا لور ہینڈ ہو جب سر انسان اگر دینے والے ہوں گے اپنے حق نہ مانگے اپنے فرائض پورے کریں اور احسان کریں تو پھر مانگنے والا کوئی نہیں رہے گا ہمارے ہر کوئی آپ دیکھیں گے اپنا حق مانگ رہا ہے حق مانگنے کا مطلب ہے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے اگر کوئی تمہارا حق نہیں دے رہا ہے تو اس کے لئے اپنے آپ کو ڈیگریڈ مت کرو زلیل مت کرو جس میں تم ہیومیلیٹ ہوتے ہو تمہاری خود ہی ڈسٹرب ہوتی ہے اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو دوسروں کی مہربانی کی بجلی سے جلایا یعنی جس نے اپنے آپ کو دوسرے آن اس طرح کیا یعنی وہ اپنا اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ دوسروں کے احسان اس کے اوپر ہیں وہ وہ شخص ہوتا ہے جو ایک کوڑی کے بدلے اپنی غیرت کا سودہ کر لیتا ہے تھوڑے سے پیسے تو تمہیں مل جائیں گے تم نے اگر اپنے بادشاہ کی اپنے وزیر کی اپنے منسٹرز کی ایمینے کے سو دفعہ اس کی خدمت کر کے بھیک مانگ کے رو پٹ کے کوئی پیسے لے بھی لیا قرض لے بھی لیا پرمٹ لے بھی لیا گاڑی مانگ بھی لیا عہدہ لے بھی لیا تو کیا فائدہ ہوا اتنے زلیل اور رسوہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو ہیومیلیٹ کرنے کے بعد تم نے تھوڑی چی دنیا بنا لی پلوٹ لے لیا جگہ لے لی کیا فائدہ ہوا تم نے اپنے عزت بیچی ایک کوڑی کے خاطر اپنے آپ کو فروغ کیا یہ جس طرح ہمارے حکمران ہیں ہمارے وہ لوگ جن کو اللہ اختیار اور طاقت دیتا ہے کس طرح پاکستان کی ملک کی قوم کی عزت بیچتے ہیں غیروں کے ہاتھوں امریکیوں کے ہاتھوں ان کی پولیسیز امپلیمنٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے بچوں کو امریکہ کے ٹکٹس مل جائیں اس لیے کہ ان کے امریکہ میں ٹیکسس میں آسٹریلیا میں فارم آوز بن جائیں اس لیے کہ ان کو گرین کارڈ مل جائیں لوگ ملک کی عزت اسی طرح بیچتے ہیں پیسہ ایک ایول سرائت کر چکا ہے ان کی سسٹم کے میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں روبرٹ اوکلے ایک امریکن ایمبیسٹر تھا جب وہ چھوڑ کر جا رہا تھا تو اس سے کسی پاکستانی دوست نے پوچھا کہ اوکلے تم دنیا کے ہر ملک میں ایمبیسٹر بہت ملکوں میں رہے ہو پاکستان میں کیا خاص بات ہے جو تم مختلف سمجھتے ہو تو وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں پہ عالی ترین تعلیمی آفتہ پڑھے لکھے لوگ جن کو پاکستان نے سب کچھ دیا ہے وہ میرے پاس آکے کہتے تھے کہ ہم کو سی آئی اے کے ایجنٹ بنا لیجے یعنی دوسرے ملکوں میں ہم غریب اور مسکین کو تلاش کرتے ہیں اور پاکستان کے عالی ترین اعتدار والے لوگ ہمارے پاس آکے کہتے تھے کہ ہم سی آئی اے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو بیچنا چاہتے ہیں اپنے ہمیں بینفٹس دیجئے پرکس دیجئے تو انہی لوگوں نے پاکستان ملک عزت اور عبرو بیچی ہے اور بیچ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب ہم ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیوں نہیں کرتے ہم لوگ اگر اس شو میں بیٹھے ہیں اور ہم لیکن ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ ہمیں یہ نام بتانے ضروری ہو جائیں گے آپ نے بھی پاسٹ میں یہ نام بتائے ہیں اور حکومت اقتدار میں جو لوگ تھے ان کو بھی بتائیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا دیکھیں فرق پڑا ہے دو ویری سمپل فیکٹ اس وقت پوری قوم میں ایک بیداری آ رہی ہے سیلف رسپیکٹ آ رہا ہے اس کو اس کو سنس آف ڈیریکشن مل رہی ہے اور یہ ایک ریولوشن بیلڈ ہو رہی ہے یہ ایک انٹیلیکچول اکیڈیمک سپریچول ریولوشن ہے اس کا افیکٹ ہے اور آئے کا انشاءاللہ ہمیں گے بریک بلکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جو کہ almost identify ہو چکے ہیں جو کہ بکے میں اور اس طرح بیچ رہے ہیں پیسے یا اور لالچین جو ان کو دی جاتی ہیں پاور کہ آپ پریزیڈنٹ بن جائیں گے یا یہ بن جائیں گے یا وہ بن جائیں گے اس کمیٹی میں بیٹھیں گے اس کمیٹی میں بیٹھیں گے اتنی زمینیں میں لنگی ان لوگوں کو identify کرنا جو پہلے میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کیونکہ ہمیں نیم دیم اور کیونکہ ہمیں نیم دیم کیونکہ آئندہ یہ کبھی الیکٹ ہو کے یہاں واپس نہ ہے کیونکہ اگر اس کا کوئی تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ اگر نہ ہمیں انہیں الیکٹ کرتے ہیں نہ ہمیں انہیں پوزیشن اور پاورز پر لے کے آتے ہیں نہ یہ الیکشن جو ڈیموکرسی ایک شیم ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے اور نہ یہ ڈیموکرسی ایک ریل جمہوریت کو ریل چیز نہیں ہے یہ وہی گیم ہی چل رہی ہے جسے ہمیں صرف illusion دیا جا رہا ہے کہ آپ you are selecting them and you are putting them in that place اس لیے آپ ان کو بھگتے ہیں ہم تو صرف اس لیے بھگت رہے ہیں کہ یہ ہمارے پر مسلط کیے جا چکے ہیں why can't we name them دیکھو علی یہ سب identified recognized لوگ ہیں جس انسان کی آمدنی کا آپ کو نہ پتا ہو اس ملک کے امیری ترین لوگ ہیں جن کے sources of income secret ہیں جس انسان کی جو تنخواہ ہے جو known income ہے اس سے lifestyle ہزار گنا زیادہ یاشی سے زندگیاں گزار رہا ہوں یہ وہ لوگ کہ جو اس طرح کے ہوں کہ جب اختیار طاقت اور دولت ان کو ملتی ہے تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا بڑا خوبصورت ایک مقول قول ہے فرماتے ہیں کہ روپیہ دولت طاقت اختیار ملنے سے لوگ بدلتے نہیں ہیں لوگ ظاہر ہو جاتے ہیں اپنی اصلیت پہ اصلیت پہ آجاتے ہیں بلکل یہ بڑا اچھا کال منہ والد صاحب بھی اس کو بہت کوٹ کرتے ہیں تو لوگوں کی اصلیت جب تک تبدیل نہیں کروگے جب تک لوگوں کے اندر وہ خودی کا انقلاب برپا نہیں کروگے جس انسان کو آپ لے ان لوگوں کا آپ تبدیل کر دیجئے دوسرے لوگ ان کی جگہ پہ لے آئیے وہ وہی حرک پہ کریں گے جو یہ کر رہے ہیں وہ اپنی بیسکلی اصلیت پہ آجاتا ہے اصلیت پہ ہر انسان آجاتا ہے اس لیے کہ روپیہ دولت پیسہ عورت شہرت لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے لوگوں کو فیسنیٹ کرتی ہے انسان کی کمزوریوں میں سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ پاور کرپس اپسلوٹ پاور کرپس اپسلوٹلی آج کل اس کو انہوں نے ڈیفائن کر کے مارڈن ایج میں کر دیا ہے کہ پاور کرپس اپسلوٹ پاور اس کائنڈ آف کول ایفریبوڈی اس گوئنگ فر کول پاور انٹوکسکیٹ ہو جاتا ہے انسان اسی لیے یہ تربیت خودی کی اسی لیے انسان کو درویشی کی فقیری کی یہ تربیت فقیر اس کو نہیں کہتے یاد رکھ جب ہم درویش اور فقیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ مطلب نہیں ہے اقبال کی زبان میں بھی وہ نہیں جو پھٹے پرانے کپڑے بیٹھ کے بھوکا مراوائے زمین پر فقیر درویش وہ ہے جو اس دنیا پہ بھی حکومت کرتا ہے اعلیٰ ترین اختیار اور طاقت رکھتا ہے اور دنیا کو ٹھوکر میں رکھتا ہے اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا لاکھوں کماتا ہے عربوں تخصیم کرتا ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور خود ایک سارا زندگی گزارتا ہے تھی بیسک نیڈز پورے کرتی ہوئے لیکن دنیا میں ڈلچ نہیں ہوتا اس کو فقیر کہتے ہیں اس کو درویش کہتے ہیں یہ مرد مومن ہوتا ہے یہ ایکٹریبیوٹ جب آپ ایک قوم کا ایک نسل کا پیدا کر لیں گے پھر اس کو آپ اختیار دیں طاقت دیں دنیا کی پوری اتھورٹی اور پاور دیں یہ کرپٹ نہیں ہوگی کسی وقت بھی چھوڑنا چاہوں تو میں چھوڑ دیں میرے کوئی فرق نہیں پڑتا انسان جب یہ دل میں فیصلہ کر لے جج کریں اپنے آپ کو کہ یہ دنیا جو میرے آس پاس ہے اگر مجھے آج چھوڑنی پڑ جائے تو مجھے دکھ اور تکلیف ہوگی اگر ہوگی تو اس کا مطلب ہے دنیا میں پھس گئے ہو اگر تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ دنیا بالکل عارضی اور فانی چیز ہے تباہ جانے والی پیسہ آتا ہے ہاتھ کا مہل ہے کہتے ہیں ہاتھ میں آیا یوں چلا گیا پیسے اور دولت روپیہ اور پیسے اختیار اختیار ایتھارٹی کے جانے تھے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو مبارک ہو پھر اس دنیا کو استعمال کرو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب دو چادریں آپ کے پاس پہیں یہ سب لوگوں کو ایک ایک چادر ملی تو جمعہ کے خدبے میں بیٹھے کسی نے سوال کر لیا کہ عمر ہم آپ کی ہے بات نہیں سنیں گے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے جب تک ہمیں آپ یہ نہ بتائیں کہ ہم سب کو ایک چادر ملی اور آپ کو دو چادریں کیسے ملی ہیں جو بادشاہ وقت ہوتا ہے نا اس کو عدالت کے مقدمے کر کے پروف نہیں کرنا پڑتا کہ وہ کرپٹ ہے بادشاہ وقت کی اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ خود ثابت کریں کہ ہمارے پاس یہ دولت کہاں سے آئی ہے رولز بالکل مختلف ہیں اور بادشاہ وقت کو ثابت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ جواب دو کہ بیٹے نے اپنی چادر مجھے دے دی ہے تو میرے پاس دو چادریں اس لئے آپ سب کو ایک ایک چادر ہے لیکن بیٹے نے اپنا حصہ مجھے دیا ایکسپلین کیا اس کو آج ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ کرپشن کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ذرا عدالت میں جا کے مجھ پر مقدمہ کر کے ثابت کر لو ثبوت تو چھوڑتا نہیں ہے کوئی آج تو کس کو ثبوت ملتے ہیں اور اسی لئے ہمارے ملک میں جو بدترین لوگ ہیں آج اینارو کے ذریعے جو ماف ہونے کے بعد جو آگئے ہیں آگئے ہیں پورے ملک پر ہم مسلط ہوگے ہیں ہمارے سر پر بیٹھ گئے اور سب سے بڑا علمیہ اس قوم کا یہ ہے کہ ہم نے بدترین کرپ لوگوں کو جن کے بارے میں معلوم تھا صرف اس لئے کہ ان کے خلاف کچھ عدالتی ثبوت نہیں مل سکے دوبارہ اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے یہ علمیہ ہے اس قوم کا کہ وہ لوگ جو دنیا میں لطپت تھے آج ہم پر مسلط کر دی رہے ہیں اور اب ہمیں بیچ رہے ہیں ہر جگہ بیچ رہے ہیں اس سے نکلنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ غیرت مند قوم پیدا کریں جو اپنا سٹینڈ خود لے اب بکے نہیں تاکہ جب یہ لوگ اس کو ریپلیس کریں تو پھر قوم کی عزتوں کے سعودے نہ کیے جائیں یہ لوگ کیسے نست و نبود کیے گئے ہیں بس انشاءاللہ ایک سوفٹ انقلاب برپا لوگوں کے فکر میں سوچ میں روحانیت میں انقلاب برپا کرو انشاءاللہ راستہ خود ہی بن جائے گا یا اللہ ہمیں help us help us please help us we're gonna take a break once we come back we're gonna finally conclude this show welcome back ابھی جو بات آپ کر رہے تھے میرے خواہد سے سیکھو پر تھوڑا سی روشنی کیونکہ ہمارا پاس time up کم رہ گیا چار منٹ کا ایک cap ہے تو آپ تو دیکھو بات وہ یہی ہے جس ہم revolution کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہیں یہ تبدیلی کیسے آئے گی یہ جلدبازی کا کام نہیں ہے ہم جلدی کام کریں گے جلدبازی میں نہیں کریں گے there's a difference ہمیں وہ لوگ reject کرنے جو کہ morally corrupt ہیں علامہ اقبال کا دیکھیں نا یہی بات کہ آپ لوگوں کی بیچینی ہوتی ہے people want to do something تو بس کسی نہ کسی کاروائی میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں دل کی تسلی کے لیے ہم کو بہت فوکسٹ ہو کے اپنی energies کو اپنے resources کو direct کرنا ہے ایک قوم کی کردار سازی کے لیے اقبال نے جو ہم کو wisdom دی ہے کہ ایک first world war پوری دنیا میں ایک طرف لڑی جا رہی ہے طوفان برپا ہے پورے ہندوستان میں ایک طوفان برپا ہے کہیں خلافت مومنٹ چلائی جا رہی ہے کہیں ترک موالات ہے کہیں پہ حجرت مومنٹ ہے بڑے بڑے انقلاب برپا ہو رہے ہیں ہنگامیں ہو رہے ہیں اقبال خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کے کردار سازی کے لیے doctrine لکھ رہے ہیں پورا constitution مرتب کر رہے ہیں کہ انسان سازی کیسے ہوتی ہے کردار سازی کیسے ہوتی ہے قوم سازی کیسے ہوتی ہے کیونکہ اقبال ریالائز کہ جب تک انیس سو پندرہ اور اٹھارہ میں میں نے یہ document مکمل نہیں کیے تو نائنٹین ٹوینٹیز میں اور تھرٹیز میں اور فورٹیز میں پاکستان نہیں بن سکے گا اور ہمارا علمیہ یہی ہے کہ ہم بغیر پیپر ورک کے بغیر ڈاکٹرین کے بغیر ideology کے تحریکیں چلاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تحریکیں آگے جا کے فیزل آؤٹ ہو جاتی ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں مکلتا آج کون سا مسلمان مفکر دانشور کون سی مسلمان تحریک movement جماعت سیاسی جماعت election میں حصہ لینے والی کے پاس یہ higher values اور ideals ہیں کہ ہم پہلے انسان سازی کریں کردار سازی کریں اس کے بعد قوم سازی کریں نہ ان کے اپنے اندر elections ہوتے ہیں نہ ان کے سب سے بہترین لوگ ان کے members ہیں جو کہ دن میں رات کو ڈاکو ڈاکے ڈالتے ہیں اور صبح آکے پاکستان کی مسلمت پہ بیٹھ کے لوگوں کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اس بات کے کہ لوگوں ہم ملک میں امن اور رمان نافذ کریں گے جو آپ نے بات کی بڑی ضبطہ سے کہ democracy کی بات کرتے ہیں اگر ان کی اپنی جماعتوں کے اندر democracy نہیں ہے یہاں پر ایسے ایسے لوگ وزیر بنے ہوئے ہیں جو بچیوں کو زندہ گارنے کی بات کرتے ہیں یہاں پر ایسے ایسے لوگوں کو تعلیم دے دی گئی ہے جو انگوٹھا چھاب جاہل ہیں education ministers have been کہ جو انگوٹھے لگا کے جاہل ہوا کرتے تھے جب یہ لوگ مسلط کیے جائیں گے آپ کے اوپر جن میں نہ کوئی self respect نہیں کوئی خود ہی نہیں جو ملکہ کو کہیں گے کہ we are still your loyal subjects تو ایسے لوگوں سے تبدیلی نہیں آئے گی تبدیلی سڑک پہ پتھر مارنے سے آگ جلانے سے اور suicide bombing سے بھی نہیں آئے گی تبدیلی کا وہی طریقہ ہے جو اقبال نے ہمیں بتایا ہم اس وقت کر رہے ہیں کردار سازی انسان سازی اپنی خودی کو recognize کریں پھر دیکھیں کیا forces آپ میں build کرتی ہیں اور روحانی تبدیلی جو اچھ سے آئے گی وہ دیرپا ہوگی spiritual ہوگی اور قائم رہنے والی ہوگی جیسا کہ حکیم صاحب نے کہا کہ کردار سازی انسان سازی اور قوم سازی اور اس کے بغیر ہم جو بھی revolutionary need jack revolutionary نہیں بن سکتے ورنہ وہ anarchy بن جائے separatist anarchist یہ سب جو terms ہیں ہم پہ لاغو آتی ہیں کیونکہ انسان کو جب غصہ چڑھتا ہے ان سارے ان سارے لوگوں کے اوپر ان سب چیزوں کے اوپر تو وہ پھر اسی قسم کے reaction اپنے گھر کو آگ لگا لیتے ہیں اپنے گھر کو آگ جس طرح کی آج کل ہو رہا ہے آج کل ہو رہا ہے اور ابھی الہور میں بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور تھوڑے دن پہلے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ سارے پاکستان میں یہ دھماکوں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور یہ جنگ وہ جنگ اور ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ قوم جو ہے is at war with itself تو یہ تب تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں اپنی تجدید نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں کردار سازی نہیں کریں گے قوم سازی نہیں کریں گے اگلے شو تک ہم اجازت دیجئے اس ریولیوشن سارے پہلے انشاءاللہ